رمضان المبارک اور دکر متبرک راتیں شبہ میراج شبہ خدر اور شبہ برات کو لوگ اکثر عبادتوں کے علاوہ اپنے مرحومین کی زیارتوں کے لئے خبرستان جاتے ہیں اور ان کے لئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس مبارک راتوں کے پیش نظر بودھند کے مشہور و معروف صحافی جناب ارشد صاحب اور جناب سلیم صاحب نے بودھند کے خبرستانوں کا جائزہ لیا اور اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ان خبرستانوں میں جنگلی گھاس و پودے اور پیڑ کا سیتادات میں اک چکے ہیں جس کی وجہ سے زیارت کو آنے والے افراد کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی خدشے کے پیش نظر ان دونوں صحافیوں نے محکم بلدیا سے پرزور اپل کی ہے کہ بودھند کے خبرستانوں میں صفائی اور لیٹ کے انتظام کو یقینی بنائیں تاکہ زیارت کے لئے آنے والے ظاہرین کو آسانی ہو اور پل پل باخبر رہنے کے لئے ہمارے نیوز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ رہے پل پل باخبر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ہمارے بودھن کے پرانا خبرستان اور شفی چمن خبرستان میں جھار بہت بڑھ چکے ہیں اس سے لوگوں کو یہاں پہ جو خبرستان کے لئے زیارت کے لئے آتے ہیں وہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور آنے والی ہمارے جو شبے مہراج ہے ساتھ تاریخ کو اس دن کئی سارے مسلمان بھائی اپنے مرہومین کی زیارت کرنے کے لئے آتے ہیں تو وہ لوگ کو رات میں لائٹ کا بھی پرابلم ہو چکتا ہے اور کئی سارے جھاڑوں کا لے کر بھی پرابلم ہوتا ہے تو میری گزاریش ہے ہمارے بلدیہ مہکمے سے کہ یہاں پہ صاف صفائی کر آئے کئی سارے جھاڑ اٹھ چکے ہیں تو وہ جھاڑوں کو کٹ کریں اور میری گزاریش ہے کہ ہمارے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ سے بھی گزاریش ہے کہ یہاں پہ خبرستان میں جل سے جل لائٹس کا انتظام کریں موسیقی